دوستو جیسا کہ جپان اپنی ٹکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور وہ نیٹ نئی ٹکنالوجی بناتا رہتا ہے اسی طرح اب جپانی حکومت نے ملک میں شادیوں سے بیروک پتی اور تیزی سے کم ہوتی عبادی میں اضافہ کے لئے کمارے انسانوں کے رشتے کرانے کے لئے مسنوی زانت یعنی الٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کا فیصلہ کی ہے اس کے علاوہ شادی کے عمل کے لئے ایک اور دماغی اور نفسیاتی رجحان ایموشنل کوشنڈ یا آئی کیو کو بھی استعمال کیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جپان میں لوگ اپنا کیریئر بنانے کے چکر میں شادی سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور وہاں پر عبادی کی شرح کام ہو رہی ہے اس لئے اس منصوبے کے لئے خطیر رقم خرچ کی گئی ہے اور اے آئی کی بنیادوں پر لوگوں کو جوڑنے کا بقاعدہ منصوبہ اگلے برد شروع ہوگا اس کی ایک اور تشویشناک وجہ یہ ہے کہ جپان میں عبادی کی شرح کام ہو رہی ہے اور بڑے افراد کی عبادی بڑھ رہی ہے گزشتہ برس آٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار بچے کام پیدا ہوئے جو ایک نیا ریکارڈ بھی ہے یہی وجہ ہے کہ جپان میں نئے بچوں کی پیدائش کی شرح بہت کام ہے مصنوعی زیانت سے رشتے کرانے والے نظام کے لئے دو کروڑ ڈالر کی رقم رکھی گئی ہے اس کے علاوہ مختلف شہروں کی مقامی حکومتوں کو بھی سب سے ڈیسٹ دی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جپانی خواتین اپنے کیریئر میں ایک شندار مقام پر پہنچ چکی ہیں اور وہ شادی سے کتراتی ہیں دوسری جانب شادیوں میں صرف ظاہری صورت عمر اور آمدن ہی دیکھی جاتی ہے جبکہ مصنوعی زیانت دیگر بوس سے نادیدہ لیکن اہم شخصی خوائص آیاں کر سکتی ہے اس سے کماروں کی دلچسپیہ مشاگل اور اقتدار سے لگاؤ سامنے آتا ہے خبریسان ادارہ کے مطابق اب مصنوعی زیانت کو رشتے کرانے والی روایتی خاتون کی جگہ استعمال کیا جائے گا اور اس کا فیصلہ جپانی کابینہ میں کیا گیا ہے ان کو توقع ہے کہ ٹکنالوجی کے استعمال سے عوام شادی کی جانب راغب ہوگی اور یوں گھٹی ہوئی عبادی کو بڑھنے میں مدد ملے گی ایک اندازے کے مطابق جپان میں دوہزار سترہ میں بارہ کروڑ اسی لاکھ کی عبادی کام ہوئی تھی اور جپانی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر اس طرح عبادی کی رفتار کام ہوتی رہی تو صدی کی اختتام تک وہاں صرف پانچ کروڑ سے کچھ زائد کی عبادی ہی باقی رہی گی اسی وجہ سے خود جپان میں ہر سطح پر کام کرنے والی افرادی قوت کی شدید قلت ہے دوستو واقعی اگلے چند سالوں میں ٹکنالوجی کا دور ہے اور یہ ربورٹ اگلے چند سالوں میں انسانوں کی جگہ کام کریں گے دوستو آپ ہولی ووڈ ادھاکارہ انجلینا جولی کے بارے میں تو ضرور جانتے ہوں گے جو کہ ہولی ووڈ کی ایک مشہور ادھاکارہ ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ انجلینا جولی جیسے بننے والی ایک ارانی لڑکی کو جالسازی پر دس سال قید کی سزا سنائی گئی احران سے تلق رکھنے والی لڑکی جس کا نام فاطمہ خوشوینڈ ہے اس نے انجلینا جولی بننے کے لیے پچاس سزائد پلاسٹک سرجریاں کروائیں اور اب ادالت نے لڑکی کو جالسازی پر دس سال قید کی سزا سنائی ہے ارانی لڑکی کو گزشت سال اکتوبر میں بائیس سال کی عمر میں گرفتار کیا گیا تھا جس پر چار الزمات عائد کیے گئے تھے اس متعلق فاطمہ نے کہا کہ چار الزمات میں سے میں دو الزمات میں بری ہو چکی ہوں باقی دو الزمات میں مجھے عدالت سے معافی کی امید ہے اور میں دس سال قید کی سزا کے خلاف اپیل کروں گی واضح رہے کہ لڑکی نے اطراف کر لیا تھا کہ وہ واقعی ہولی وڈ ادھکارہ جولی کی طرح نہیں اور وہ فوٹو شوپ کے ذریعے اپنی تصویر سے لوگوں کو دھوکھا دیتی رہی اور نہ ہی اس نے کوئی پلاسٹک سرجری کرائی تھی دوستو واقعی لوگ دوسروں کی طرف بننے کے لیے کیا سے کیا جتن کرتے ہیں دوستو یوں تو ہر مسور اپنا تخلیقی کام کینوز پاری کرتا ہے لیکن دنیا میں ایک مسورہ ایسی بھی ہے جس نے آنکھ کی پلکوں اور بھنوں پر مختصر لیکن جزیات سے برپور فن پارے بنا کر اپنا ہنر منوایا ہے تیل پلائگ نامی چونتی سالہ مسورہ گزشتہ چند سال سے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر مختصر تصویریں یعنی منیچر پینٹنگ شیئر کر رہی ہیں جن میں سے زیادہ تر انہوں نے آنکھ کے پپوتے پر بنائی ہیں جبکہ کچھ تصویروں میں پلکوں اور بھنوں کے بھی آرڈ ورک کا عصہ بنایا گیا ہے اپنے بارے میں تیل پلائگ کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ پینٹنگز بنایا کرتی تھی اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی مسوری سے کہا دی البتہ خود تیل پلائگ کو میک اپ آٹس بننے کا شوق تھا اور انہوں نے یہ کام سیکھ کر خواتین کا میک اپ کرنا شروع کر دیا لیکن جلدی وہ معمول کا میک اپ کرتے کرتے اکتا آ گئیں اور اپنی والدہ کے سکھائے ہوئے ہنر کو میک اپ میں استعمال کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ پہلے یہ سب کچھ ایک شوق تھا لیکن لوگوں نے آنکھ پر بنی خوبصورت اور جاندار تصویروں کو بہت پسند کیا جس سے انہیں حمد ہوئی اور پھر وہ اپنا زیادہ وقت آئی آرڈ یعنی آنکھ پر مسوری پر صرف کرنے لگی انہیں آنکھ پر ایک تصویر بنانے میں ڈیڑھ سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں جس کا انصار اس بات پر ہوتا ہے کہ تصویر میں کتنی چیزیات ہیں دوزار سترہ میں انہوں نے انسٹرگرام اکاؤنڈ بنیا اور اپنی مسوری کے نمونے سوشل میڈیا پر شیئر کرنا شروع کر دیئے اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سوشل میڈیا فولورز کی تعداد بڑھتی گئی اور آج انسٹرگرام پر سوہ دو لاگ سے زائد افراد ان کے مداؤں میں شامل ہیں دوستو واقعی تل پلیک جیسے آرٹس دنیا میں کم ہی پائے جاتے ہیں جو کہ اپنے ہنر کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کرتے ہیں دوستو کیا آپ چودہ زار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر ہوا میں رخص کر سکتے ہیں اس کا جواب ہے بالکل نہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پولینڈ کی ایک بیس سالہ لڑکی نے چودہ زار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر ہوا میں رخص کا مظاہرہ کیا غیر ملکی خبر حصہ ادارے کے مطابق دبائی کے مشہور علاقے پام جمعرہ کے مقام پر پولینڈ کی ایک نوجوان لڑکی نے چودہ زار فٹ کی بلندی سے پیرا شوٹ کے ذریعے کود کر شائکین کو احران کر دیا سوشل میڈیو پر جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولش لڑکی ماجا کچنسکا سکاہی ڈائیونگ کے خیل کے لئے مقتص سکاہی ڈائیو دبائی تیارے سے کودنے کے بعد عوام میں رکس کر رہی ہیں اور مختلف کرتب دکھا رہی ہیں بیس سالہ ماجا کچنسکا کا کہنا تھا کہ عوام میں رکس کرنے کی صلاحات اور پیٹ کے بل سیدھا بیٹھنے اور سر نیچے کی طرف چکا کر اڑنے پر مارے صرف میند اور پریکٹس ہی اصل کی جا سکتی ہے عوام قسام نہ کرنے والی چیز کی سطح جتنی زیادہ ہوگی نیچے کی طرف آنے کی رفتار اتنی ہی کم ہو جائے گی اور جس چیز کی سطح جس قدر کم ہوگی اس سے قدر رفتار میں تیزی آئے گی دوستو کیا آپ عوام میں کود کر اس طرح کرتب دکھا سکتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس سے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ